سلام پاکستان دوستو میں ہوں ایس ایس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نیشنل نیوز نامہ کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور گھینٹی کے بٹن کو لازمی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان پائنسو بائسکل چوری کر سکتا ہے برطانیہ میں پائنسو سائکلیں چوری کرنے والا شخص گرفتار لندن پولیس نے ایک برطانوی شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر لگ بھگ پائنسو سائکلیں چوری کرنے کا الزام ہے تمام سائکلیں ایک ڈھیڑ کی صورت میں رکھی گئی ہیں اور وہ گگل میپ سے بھی دکھائی دیتی ہیں اکسفورٹ شائر کے چون سالہ شخص پر سائکلیں چورانے کا الزام ہے اور اس کے گھر کے پاس ہی ایک کھلی جگہ پر سائکلوں سائکلیں بھی مجود ہیں جو مٹی سے بے رنگ ہو رہی ہیں اور وہاں چوہوں کا راج ہے سائکلیں گزشتہ پانک برس میں چڑا کر جمع کی گئی ہیں اور اب ایک بڑے ڈیر کی شکل اختیار کر چکی ہیں پولیس کے مطابق ان سائکلوں میں سے زیادہ تر سائکلیں چوری کی ہیں اور اب ان کے مالکان کی تلاش جاری ہے واضح رہے کہ اکسفورٹ شائر کا یہ اللہ کا کئی برس سے سائکل چوری کا ایک بڑا مرکز تھا زرائے بلاک کے مطابق اسے سائکل سواروں کے لیے بدترین مقام بھی کہا جانے لگا تھا عوام اور پولیس خود بھی حیران ہے کہ اتنی بڑی تداد میں سائکلیں یہاں کیسے جمع ہوئیں اب تک اس پر کسی کی نظر کیوں نہیں پڑی اگر یہ سائکلیں فروخت نہیں کی گئی تو پھر انہیں چوری کرنے کا مقصد کیا تھا ایک پروسی نے بتایا کہ کئی برسوں سے سائکلوں سے بھرا ٹراک رات کے وقت آیا کرتا ہے لیکن ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تاہم پروسی نے سائکل چور سے پوچھا کہ اتنی سائکلیں کس لیے جمع کی گئی ہیں تو اس نے کہا کہ یہ غریب افریقی بچوں کو دی جائیں گی تاہم ایک طویل عرصے کے بعد یہ سائکلیں وہی مجود ہیں پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے جس کے بعد مزید حقائق سامنے آ سکیں گے اگر آپ کے پاس سائکل ہے تو آپ بھی اس علاقے میں جانے سے گریز کیجئے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ